موسیقی 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 ہو رہے ہیں لیکن بولی ووڈ کے کچھ لوگوں کا پاک کلاکاروں سے پیار کم نہیں ہو رہا بولی ووڈ کے پاک پریمی گینگ میں دو نئے نام جڑے ہیں پہلا نام ہے فلم ڈریکٹر انوراک کشیپ کا جنہوں نے پاک کلاکاروں کے سمرتن میں سیدھے بی اے موڈی کو ٹویٹ کیا انوراک کشیپ نے لکھا سر آپ نے ابھی تک پاکستان جا کر وہاں کے پی ایم سے ملاقات کے لیے معافی نہیں مانگی ہے جبکہ اسی دوران پچیس دسمبر کو گرن جوہر اے دل ہے مشکل کی شوٹنگ کر رہے تھے کیوں بیان جس پرکار سے انہوں نے پردان منطری کو تنجھ کیا ہے میں سمجھتا ہوں ایسے سمجھ میں جب بھارت اپنی اڑان بھر رہا ہے انوراک کشیپ نے بہت ہی چھوٹے پن کا پرشے دیا ہے انوراک کشیپ نے پاک کلاکاروں کے پرتیب پریم دکھایا تو پریانکا چوپڑا کا پیار بھی مڑ پڑا پریانکا نے ٹویٹ کیا صرف پاکستانی آرٹسٹ پر ہی بینڈ کی بات کیوں ہو رہی ہے کیا اس لیے کہ وہ پبلک فگر ہیں بزنسمن، پولیٹیشنز، ڈاکٹرز پر بینڈ کی بات کیوں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے فلم انڈسٹری کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیش کی نب سمجھیں اور جو ان کی آرڈینس ہے جو درشک انہیں اتنا پیار کرتے ہیں اتنا سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی بھاونا کا ان کو ساتھ دینا چاہیے حالانکہ بولی ووڈ کے کچھ دگجوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ یہ موقع دیش اور سینہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے کل کی تاریخ میں پھر مجھ کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی پاکستانی ستارہ آپ کے ساتھ کام اگر کرنا چاہے جب تک حالات نہیں صدریں گے میں نہیں کروں آپ کیسے وہ فیل نہیں کر سکتے ہیں جو اٹھرا فیملیز فیل نہیں کر رہی ہیں جو فیل کر رہی ہیں آپ کیسے وہ فیل نہیں کر سکتے ہیں تو پورا دیش فیل کر رہا ہے انیس جوان اوری ٹرر اٹیک میں شہید ہو گئے ایک چوبیس سال کا جوان نتن یادو بارہ ملا میں شہید ہو گیا کیا ان کی فیملیز اور ہمارے ہزاروں فوجیوں کی فیملیز کو اس بات کی چنتہ ہے کہ کوئی فلم ریلیز ہوگی یا نہیں یا کوئی آرٹس بین ہوگا کی نہیں نہیں ان کو صرف ایک ہی بات کی چنتہ ہے وہ ہے ان کا بوشی سوال بڑا سیدھا ہے کہ آخر ہمارے لیے دیش زیادہ ضروری ہے یا پھر پاکستان کے کلاکات آج اسی مدے پر ہوگا آر پار اور آج اسی مدے پر ہوگا آر پار میرے ساتھ یہ بڑا پینل جڑے گا لیکن اس سے پہلے میں آج پاک پریمی گینگ کا ایک وشلیشن کرنا چاہتا ہوں دریا دری دکھانے کے چکر میں یہ جناب تمام جو ہیں یہ دیش کو بھول رہے ہیں دیش کو پیچھے لگ رہے ہیں اور پاکستان کو آگے رکھ رہے ہیں دیش کی قیمت پر دنیا میں سممان چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا بھر کے اندر دیکھیں ہم تو آرٹ اندر کلچر کے بڑے پیروکار ہیں چاہے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو لیکن پھر بھی پاکستانی کلاکار ہندوستان میں آکے کام کرے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کچھ لوگ ہیں ہندوستان میں جو ہندوستان کی بات کرتے ہیں جو دیش کی بات کرتے ہیں لیکن ہم آٹ اور کلچر کی بات کرتے ہیں ہم ان کا جھنڈا بھلند کر کے چلتے ہیں ان کا اپنا ایک منشا یہ ان کی ہو سکتی ہے کیا ان کی باتوں سے سینہ کا منوبل کمزور نہیں ہوتا جو سیما پہ جوان کھڑا ہے جو سیاچن میں کھڑا ہے جوان کیا اس کو نہیں لگتا ہوگا کہ میرے پیچھے میری کلاکار چاہے وہ پریانکا چوپڑا ہوں چاہے وہ سلمان خان ہوں چاہے وہ اب انراک کشب ڈائریکٹر صاحب ہوں یہ لوگ کس طرف ہیں یہ میری طرف ہیں یہ ان کی طرف ہیں اب میں سوال سیدھے کروں گا میرے ساتھ آج کی اس پینل میں شہزاد پونہ والا ہے جو کی وکیل ہے میرے ساتھ آج کی اس پینل میں ابھیجید بھٹا چا رہے ہیں جو کی گائک ہے بیویک اگنی ہوتا رہی ہیں جو کی فلم نرماتا ہے اور جیڑی بخش نہیں ہے رکشہ وشششگے اور ساتھ ہی میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں آشوک پندت جڑیں گے جو کی فلم نرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں ہم نے اسکلوسری بات کریا انوپاہم خیر سے ان کا بھی ہم آپ کو چنگ سنوائیں گے کچھ دیر میں کی انوپاہم خیر اس پاک پریمی گینگ پر کیا بولے ہیں میں سب سے پہلے اس ڈیبیٹ کی شروعات بیویک اگنی ہوتا رہی آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں سیدھا سوال آپ سے کرتا ہوں پاپ پاک میرے مجھ سے پاپ ہی نکل رہا ہے پاک پریمی گینگ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے پاکستان ضروری ہے یا اپنا ملک یعنی ہندوستان ضروری ہے بتائی دیکھیں پہلی پہلی بات تو اس کا ہندوستان پاکستان کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا لینا دینا ہے مانفتہ کے ساتھ اگر آپ کا دش آپ کی کسی سے دشمنی اور اگر کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو بھی چند دنوں کے لیے ہمارے تیرے ہی چوتھے ہوتے ہیں اتنے دن کے لیے لوگ شانت ہو جاتے ہیں اس وشہ میں زیادہ کچھ بولتے نہیں ہیں سنجیدگی کے ساتھ رہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہاں کل تک آج بھی میں نے سنایا روج ایک نہ ایک جوان کو مارا جاتا ہے لیکن لوگ ہر سمیں یہ ایک ڈسکشن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں اس لیے ہمارا لاس ہو رہا ہے اس لیے فلم میں ریلیز ہونی چاہیے پاکستانی آرٹیس بین ہونے نہیں چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس میں بیواد ہی کیا ہے آپ دیکھیں فلم انڈسٹری میں اگر آپ کسی کی فلم کی بڑائی کر دیں تو لوگ آپ سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں آپ کو کام دینا بند کر دیتے ہیں جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑائیاں کر لیتے ہیں تو جب آپ کے دیش کے جوانوں کو مارا جا رہا ہے جب آپ کے وہ لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کیا نیوکلئر اٹیک کریں گے تو ایسے وقت میں چند مہنوں کے لیے شانت ہو جانا ہی میرے خیال سے مانفتہ کا ایک سب سے بڑا ادھارن ہوگا آپ کو لگتا ہے انراغ کشب نے جو ٹویٹ کرا وہ بہت بیٹ ٹیسٹ میں تھا نریندر موڈی کو مافی مانگنی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھدہ ٹویٹ ہو سکتا تھا افکورس افکورس جو انراغ نے جو کیا ہے دیکھیں جب اڑتہ پنجاب کی کانٹروورسی ہوئی تھی تو میں اور ہماری انڈسٹری میں جو ہمارے ڈریکٹرز ایسوسییشن میں اور امپا میں آشوک پنڈی جی ہم لوگوں نے سب سے پہلے صبح صبح ٹویٹ کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پنڈی صاحب نے بہت کام بھی کیا تھا ان کے لیے پوری انڈسٹری جھٹ گئی تھی ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ انڈریزنیبل ہیں جب فریڈم آت ایکسپریشن کی بات تھی ایک نارمل سرکمسٹینسز نے پوری انڈسٹری نانوراک کشب کے کاؤز کو سپورٹ کیا تھا لیکن اس وقت ان کی شکایت ہونی چاہیے وہ ایگزیبیٹر ایسوسییشن کے ساتھ ان کو لکھنا چاہیے جانا چاہیے راج تھاکری کے گھر ان کو بلکہ صلاح دینی چاہیے اپنے مطروں کو کہ اے بھائی تھوڑے دن اگر آپ کی فلم نہیں بھی ریلیز ہوئی تو کیا فرق پڑھتا ہے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں میں سیدھا رکھ کرتا ہوں میں اگری اوزری صاحب آپ کی پاس راپس آگا میں ابھیجیت کا رکھ کرتا ہوں اور ابھیجیت سے ایک سوال پوچھا چاہتا ہوں ابھیجیت صاحب آج آپ نے ایک ٹویٹ بھی کرا آپ نے بولا کہ پردار منتری جی آپ بڑے کام کرتے رہیے ان انٹی نیشنلز کو ہم ہم ہینڈل کر رہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اس طرح میں پاکستانی کلاکاروں کے پکش میں آکے کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ بڑے کلاکار ہیں چاہے وہ بڑے ڈائریکٹرز ہیں چاہے وہ چھوٹے کلاکار ہیں کیا آپ کو لگتا ہے وہ انٹی نیشنلز ہیں یہ ایک چیز میں بتاؤں گا کہ ان کو کوئی ادھکار نہیں ہے پاکستان کے پکش میں بات کرنے کا جب یہ لوگ اپنی فلمیں پھس جاتی ہیں یہ جاتی ہیں تو بھی دیش کی سینہ کیلئے ایک بات نہیں نکالتے مت نکالو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے یہ بھارت کا پیسہ ہے ہم پچر فلم دیکھتے ہیں اس میں ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا پیسہ پاکستان والوں کے کور میں کام میں نہیں آئے گا ہمارا پیسہ ان کی روٹی ان کے کباب ان کے بیف کے میں نہیں جائے گا شرم آنی چاہیے ہماری فلم انڈیسٹی کو میرے جیسا دیش میں دیش پر میں نہیں ہوں لیکن میں دشمنوں کے چھکے چھوڑانے یہاں پہ بیٹھا ہوں میرے لیے دشمن دشمن ہے اور وہ بھی ایسے دشمن جو پچھلے 20 سال سے 15 سال سے ایک کے بعد ایک ہم کو اٹیک کر رہے ہیں اور ہماری فلم انڈیسٹی کو شرم نہیں آتی کہ ان کو کام دے رہے ہیں ایک چیز بتائیے سوا سو کروڑ انڈیا میں پاپلیشن یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ this is a agnitri صاحب sorry to say but یہ کوئی کلاک نہیں ہے یہ کوئی فلم پروڈکشن نہیں ہے یہ سمپلی ایک ریکٹ ہے یہ ایک مافیا ہے یہ ٹیرریزم ہماری فلم انڈیسٹی میں پہنچ گیا ہے یہ ریکٹ ہے یہ ایک مافیا ہے جہاں پہ پیسہ ادھر سے بھی آرہا پیسہ ادھر بھی جا رہا ہے so ہم ہم جاگر ہر چیز اگر آرمی پر چھوڑ دے ہر چیز آپ پردان منطری کو ٹیگ کریں گے تو ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ کو جنتہ کا کوئی دائتو ہے کہ نہیں ہے اگر ہم جیسے لوگ اپنے سینہ میں سینہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دیش کی بات کر رہا ہوں جیسے دیش کے لیے سینہ اپنا جان دیتی ہے تو ہم چپچا بیٹھے رہے ہیں ہم میں آپ نے ہم کو بولنے کا موقع دیا ٹی وی میں لیکن باہر جا کے میں شہزاد پونہ والا کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی جب دیش کے اوپر اس دنی ساری آپتی آتی یہ ایک جوان بھی مرتا ہے تو آپ سب لوگ ہم لوگ ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے کیوں ان کو ٹیگ کر رہے ہیں کی ویزا اس نے دیا ویزا سن دیا ہر چیز گورنمنٹ پر کیوں ہوگی کیوں نہیں ہم لوگ اس چیز کو ٹیکل کرتے ہماری جنتہ آج کے دن ایک سینہ ہے ہر بھارتی ہے ایک انڈین آرمی ہے آج آج کے دن ہمارا پیسہ جی 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 تمہارے پروڈیوسر جس کا پیسہ لگا ہے میں رکھاتا ہوں شہزاد کا یہی کام کر رہے ہیں شہزاد ریاک کرنا چاہتے ہیں پندرہ سال سے بیس اٹیک بیس اٹیک ہمارے پر ہوئے ہیں لیکن یہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان کو پنشمنٹ بننا چاہے ان کے پچھر شہزاد پونہ والا سوال میرا میں شہزاد پونہ والا کا رکھ کرتا ہوں شہزاد پونہ والا کیا آپ کو لگتا ہے انڈرہ کشپ نے جو ٹویٹ کر رہا ہوئے ایک بیٹ ٹیسٹ میں ٹویٹ تھا میں اس لیے یہ بات بول رہا ہوں سر آپ نے ابھی تک پاکستان جا کر وہاں کے پی ایم سے ملاقات کے لیے معافی نہیں مانگی جبکہ اسی دوران پچیس ستمبر کو کرن جور نے اے دل مشکل کی شوٹنگ کر رہے تھے کیوں آپ پی ایم موڈی چپ ہیں اس لیے ہم ایسی ستمبر کا سمجھ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دیش اتنی کٹین پر ستمبر ستمبر ہے اور پردان منٹری نریندر موڈی پر ایک سوال کھڑا کھڑا جا رہا ہے کیا آپ مافی مانگیے کیا آپ کو لگتا ہے مافی پاکستانی کلاکاروں کو نہیں مانگنی چاہیے اوری کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نریندر موڈی کو مانگنی چاہیے شہزاد پونہ والا and do you think what abhijit bhatachare is saying in his tweet that all people who are supporting park artists are anti-national what is your take شہزاد پونہ والا اب آپ سے میری یہی دنکھوہ سے آپ مجھے بنا ٹوکے بولنے دیں میں نے کسی کا استقشیپ نہیں کیا abhijit جی نے ایک بہت اہم بات کی انہوں نے بولا کی ہر ایک ناغرک کی ذمہ داری ہے صرف پردان منٹری کی ذمہ داری نہیں ہے حالان کی پردان منٹری کے کاریالے سے اور منسٹری اور ایکسٹرنل افیر سے ویزا ان لوگوں کو آج بھی مل رہا ہے پاکستان کو مفن سٹیٹس آج بھی مل رہا ہے ٹریڈ آج بھی ہو رہے تمام سیکٹر سے جس میں چار سو کروڑ کا ٹریڈ ہو رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ ساری چیزیں بھارت کے پردان منٹری کے کاریشی اترم ہے پر وہ نوی کر رہے پر چھوڑ دیجئے ہم ایک دوسرے کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں abhijit da, vivek da اور آپ سے میں ایک ہی سوال پوچھوں گا اور میں آگے اس شو میں بولنا بھی نہیں چاہتا یہ اکٹوبر 21 کی ایک رپورٹ ہے کہ اڈانی صاحب کا چار سو چار ہزار کروڑ کا ایلیکٹر سٹی پروجیکٹ یہاں کے سنسادنوں سے بڑی آپ نہیں روکیں گے آپ ہمیں نہیں روکیں گے چار ہزار کروڑ کا پروجیکٹ ہے اڈانی جی ہر جگہ مودی جی کے ساتھ جاتے ہیں ویدیش یاتراؤں میں انہوں نے اس دیل کو کروایا ہے بھارت کے سنسادنوں سے پیدا ہوئی بجلی پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں جائے گی آئیس آئے کے گھر میں جائے گی اور وہی آئیس آئے بجلی استعمال کر کے ہمارے یہاں پر اٹیک کریں گے آپ کہیے اڈانی جی انٹی نیشنل ہے یہ چنوٹی ہے یہ چنوٹی ہے امیش دیلگن آپ کو اور آپ کی نشپکستہ کو اڈانی کو دیورٹ دیورٹ کرنا جاتے ہیں دیکھیں ایتے نہیں آپ اڈانی کو دیورٹ کرنا جاتے ہیں میں اگر آگے اس دیویٹ میں ایک بھی بات نہیں کروں گا آپ اس دیورٹ کو کئی اور لے کر جا رہے ہیں اب میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں نہیں آپ کو میں نے چالیس سیکنڈ دیا ہے آپ وشے پڑھے پہتے تو بہتر ہوتا آپ کے لیے آپ کے لیے تو جوان شہید ہو جاتے ہیں تو اڈانی کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے جو جوان مر جاتے ہیں وہ میں اٹھپور نہیں ہے آپ کے لیے میں اٹھپور ہے آپ پاکستانی کلاکاروں کا سورتن ابھی جید بڑھتارے میں رپلائی ہو آپ جو ذمہ داری انورا کشپ پہ ڈال رہے ہو اس کے دو سو تین سو پچاس کروڑ کی فلم کے لیے چار ہزار کروڑ والے اڈانی صاحب جو مودی جی کے دوست ہے جن کو قائدے سے کارکرجہ ملتا ہے مودی جی کے انٹرونشن کے بعد ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے ابھی جید بڑھتارے میں سو پہ بتائیے آپ نے اپنی بات کہہ لی آپ اس وشے کو کئی اور نے کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو لے کے جائے دارے نہیں دوں گا یہ چیدھی بات ہے ابھی جید بڑھتارے پونہ والا صاحب پونہ والا صاحب دیکھیں آپ پیشے سے وکیل ہیں پونہ والا صاحب آپ کا میں دیکھ رہا ہوں آپ پیشے سے وکیل ہیں آپ وقالت کس کی کر رہا ہوں ہم اپنے جوانوں کو اپنے خود ہم لوگ مر رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے کوئی نہ کوئی تو ہمارا ہی ہے نا ہے تو ہندو سائنی نا آپ وقالت کسی کی کر رہے ہیں اگر اڈانی کا وہاں پہ بزنس ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزنس ہے ہو سکتا ہے ہم ان پہ مہربان کر رہے ہیں ان کو ہم پاور پروجیکٹ بنا کے دیر یہ گرے اٹسٹیپ ہے اڈانی کا ایک پیمانہ اور قران جوہر اور آرلیا کشیپ کا دوسرا پیمانہ یہ آپ کی دوگلی نہیں تھی کیونکہ ایک مودی کا دوست ہے اور ایک مودی کا دوست نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے اور میں یہاں دوں سے شہداد پولہ والا آپ دیویٹ کا جو وشہ ہے جنہیں رکھیں گے شہداد پولہ والا مشہوڑ پر رہے ہیں شہداد پولہ والا مشہوڑ پر رہے ہیں آپ کرhando چھوڑ دیجئے اس ویکتی کو اس کا نام میں پھر سے debate میں نہیں لوں گا چھوڑ دیجئے میں قسم کھاتا ہوں ایک اور ویکتی ہے شترگن سنہ بیجے پی کا ایم پی دس دن پہلے کہتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں باتچیت شروع کرو کہیے اس کو انٹی نیشنل ہمت ہے تو بی جے پی کے ایم پی کو انٹی نیشنل کہیے اڈوانی اڈوانی جا کے جنہ کو سیکلر بول کے آیا اس کے بعد بی جے پی نے اس کو ڈیپیٹی پرائی مینیسٹر پرائی مینیسٹر کی پت کے لیے چناؤ لڑوایا کہیے بی جے پی کو انٹی نیشنل واج بھائی صاحب واج بھائی صاحب واج بھائی صاحب واج بھائی صاحب نے کارگل اور پارلیمنٹ کے حملے کے بعد یہ ان پاکستانی کلاکاروں کو پتر لکھ کر کہا کہ ہم دونوں کی ایک کا پرتیخ ہے آپ یہ رہا وہ پتر انگیان ایکسپریس میں اس پتر کے بعد بھارت رات میں چھیل نیزیاں تلوی آئی ہی بہتا ہمت ہے تو چھن لیزیاں اس وقتی کا بھارت رات میں جس نے چہدار پارلیمنٹ بان کرتا ہے تبیل تبی میں بول رہا ہوں یہ بات تبیل یہ بات بولی جاری ہے کیوں تبیل لکھا ہے اس جندی کو اگر آپ کو اپنا سمیں بھی لینا ہے دوسرے کا سمیں بھی لینا ہے تو فریس ٹھیک نہیں یہ طریقہ اگر آپ کی بات سن رہا ہوں میرا جنگ میں آپ کی بات سن رہا ہوں اشوک پانڈیت میرے ساتھ کچھ دیر میں جن رہا ہے ابھی جیت پڑھا چاہ رہا ہے شہداد پونہ والا جی اگر اب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہم نے سنیے ہم دیش آزاد کے ٹائم نہیں تھے وہاں پہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں پہلے کی ہسٹری جو کانگریس نے ہم کو سکھائی تھی بک میں کی ہسٹری کیا ہوتی ہے اور آج کی ہسٹری میں بہت فرق ہے اگر اڈوانی صاحب نے جنہ کو نیشلیس بولا تھا تو جنہ نے ہم خمکانڈی سے پہلے تہا ہوا پہلے تکی میں جا کر پڑھ گیجیے اگر جنہ کی تھی پتی سکھائی جنہ کی تھی سکھائی جنہ کی ہے جنہ کی سکھائی جنہ کی ہے انتہاز بہر سکھائی جنہ کی ثقائی جنہ کی ہے لانت ہے جو جنہ کو مہمارے مہتما گانڈی اور نیرو سے زیادہ سیکلر کہتا ہے میں کہتا ہوں لانت ہی آپ پہ آپ چلے جاتے ہیں سیتاریس پر پاکت تار میرے باپ ڈالا نے کہا کہ مہرو ارگانڈی سیکلر ہے آپ جنہ کو سیکلر کہہ رہے ہیں اس شو پر سیکلر جنہ کو کہہ رہے ہیں لانت ہے ابھی جید بھٹچاری آپ پہ لانت ہے آپ تو اجوانی سے بھی گئے گزرے ہو آپ پہ اس دو مہینی سے بھی گئے گزرے ہو لانت کرنا آپ پہ لانتے آپ پہ لانتے ہوں Always Against McK τις مینا جاریج اکیس شیر میری بتا ہے شیر میری بتا ہے آپ شیر آپ ، آپ میرے مو جات می Sham آپ میں آپ دولوں کے روکنا چاہوں گا ابھی جیسے جو آپ لوگ نے ہسٹری کریئٹ کیا ہے آپ لوگ نے ہسٹری جنہ وقت سکی لرکتے ہیں میں مجھے لگتا ہوں ہم ہسٹری میں ریبیٹ کر رہے ہیں حالکہ ابھی جیسے بھٹا جارے ہیں شہداد پونہ والا ابھی جیسے بھٹا چارے ہم ہسٹری پر ریبیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا پریزنٹ یہ ہے کہ اوری میں اٹیک ہوا ہے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ہماری سرکار نے ہماری فوجنیر سرجیکل سٹریک کا ایکشن لیا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے ہی سینکوں پر سوال لگاتار کھڑا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ کچھ چند پاکستانی کلاکار ایمپورٹنٹ ہے ہمارے دیش کے لیے اور اس کے لیے ہم اپنے دیش کے اتحاس کو بھی کوس رہے ہیں ہم مہاتمہ گاندی کو بھی کوس رہے ہیں ہم پنڈت نہرو کو بھی کوس رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ویویک اگنی اوتری میں آپ کا رکھ کرتا ہوں میں ابھی جیت میں ابھی جیت آپ کے پاس آؤں گا واپس ویویک اگنی اوتری میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے پہلے ٹویٹ کرا انراک کشپ نے فرپ رینکا چوپڑا نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک ملک ہوتا ہے اور ملک سے آگے کچھ نہیں ہوتا جب ہم پاکستان کو دنیا بھر میں الگ تھلک کر رہے ہیں اپنے دیش میں کچھ فیصلے تو ہم لے ہی سکتے ہیں بینا پردھان منتری کو بیچ میں ڈالی پہلی بات تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ایمپورٹنس فلم انڈسٹری اور آرٹسٹ اور ایکٹرز اور ڈریکٹرز کو نہیں دینی چاہیے جو لارجر سکیم ہے کنٹری کی اس میں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور دوسرا کسی بھی سب بھی دیش میں جب ایک سرکار نشجہ کرتی ہے کہ یہ رن نیتی ہے نہ تو ایکٹرز رن نیتی جانتے ہیں نہ ایک عام سٹیزن رن نیتی جانتا ہے نہ شہزاد پونہ والا صاحب رن نیتی جانتے ہیں جو لوگ ایکسپرٹ ہیں رن نیتی میں جو دیفینس آرمی جو ہمارے کمانڈر جنرلز کا کام ہے اگر ان لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک طرح سے آئیسولیٹ کرنا چاہیے تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کی نہیں اس نے کیا کی نہیں یہ صحیح یہ غلط آپ کر سکتے ہیں کی نہیں پونہ والا صاحب کی جو باڈی لینگوز میں دیکھ رہا تھا میں جانتا بھی نہیں کیا کرتے ہیں میں آئی رسپیکٹ ہم ایسا ہیومن بین لیکن ان کی باڈی لینگوز دیکھ رہا تھا اور جتنی انرجی وہ نیگٹیویٹی اور ہیٹریڈ میں لگا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا دیش کے ساتھ دیش واسیوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ اور اگر وہ اپنے سولجرز کے ساتھ لگائیں تو میرے خیال سے ہم لوگ پاکستان سے یہ وار جیت سکتے ہیں کسی طرح سے لیکن اگر ہم ہی اتنے نیگٹیو ہو جائیں گے پونہ والا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ہمانی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آر پار کیونکہ بولی وڈ بٹا ہوا ہے پاکستانی کلاکاروں پر اور کیا ہمارے لئے دیش ضروری ہے یا پاکستانی کلاکار ضروری ہے یہ آج کی ڈیبیٹ کا وشح ہے اور میرے ساتھ ہم نے کچھ دنوں پہلے کچھ دیر پہلے انپم کھیر سے اسے ویشے پہ بات کریو اور انپم کھیر نے کیا بولا آئیے آپ بھی سنو میں کچھ نام لیتا ہوں اومپوری سلمان خان کرن جوہر مہیش بٹ ان کو آپ کیا تصندیش دینا چاہیں گے اومپوری نے تو ہمارے پروگرام ہم تو پوچھیں گے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہمارے پروگرام میرے سیوگی کی ساتھ یہ بات کریں دیکھئے مجھے ان سب سے زیادہ دکھ ہوا اومپوری جی کی سٹیٹمنٹ پہ جی 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 دیکھئے ان سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا اومپوری جی کی سٹیٹمنٹ پہ اور مجھے نہیں لگتا کی وہ اپنے آپ میں تھے جب وہ یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے بکوز that is the only logic i can give to this whole thing میں ان کو بہت سالوں سے جانتا ہوں میں ان کی بہت دیزر کرتا ہوں میرے ڈراما سکول کے سینئر ہیں میں نے اس کے لئے کہ ہم نے تھوڑا کہا تھا ان کو فوج میں بھرتی ہونے کے لئے اور وہ اس آدمی کے سامنے کہہ رہے تھے اس کرنل کے سامنے کہہ رہے تھے جس نے اپنا بیٹا کھویا تھا پہلے باہر میں، کرگل باہر میں اگر ان کو کام کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے بکواز وہ اگر سرکار ان کو ویزا دے رہی ہے اور سرکار ان کو بنانے دے رہی ہے تو کرنے دیجے مگر ان کو یہ تو بولیے کی بھائی آپ ہمارے دیش کے ساتھ جو 18 19 نوجوانوں کو مارا گیا ہے ان کے پراتی تھوڑی سی سہانوبوتی ضرور دکھائی ہے آپ کو لگتا ہے آج کے دور میں راشتر ہٹ پیچھے ہوتا جا رہا ہے نہیں ہوتا جا رہا جی آپ یہ 15-20 لوگوں کو اہمیت مت دیجئے آپ تو سوشل میڈیا پر ہیں میں بھی سوشل میڈیا پر ہوں جو پورا 120 کروڑ لوگ جو ہیں وہ راشت کے بارے میں سوچتے ہیں سینکوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی پاس آواز نہیں ہے ان کے پاس ٹیلیویزن چینل نہیں ہے ان کے پاس کولمز نہیں ہے ان کو اہمیت نہیں جاتی وہ سوڑو انٹیلیکشوال کی طرح بات نہیں کرتے وہ دل سے بات کرتے ہیں میں ٹریوڑ کرتا ہوں چاہے فلائٹ سے چاہے ٹرین سے یا الگ الگ پبلک پلیٹ فرم میں جو ان کے جذبات ہیں وہ دیش کے پراتی بہت بلند ہیں دیش کی سینہ کے پراتی بہت بلند ہیں جی جی let's not question the national national pride of indians it's above all these 20-50 people who channels give more important let's stop giving them importance جی بہت بہت شکریہ انپم خیر انپم خیر سے ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کری تھی وہ بات چنانی آپ کو ضروری تھی کہ یہ پندرہ بیس لوگ ہیں جن کے لئے شاید راشت رہت اتنا اوپر نہیں ہے کیا ہم یہ مانے میں سیدھا اس دور میں رکھ کرنا چاہتا ہوں شہزاد پونہ والا کا شہزاد پونہ والا میری گزارش یہ رہ گیا اور ابھی جید بھٹا چارے بھی اس ڈیبیٹ میں بنے ہوئے ہیں ویویک اگنی اوتری بھی بنے ہوئے ہیں آپ اپنا point of view رکھی جب دوسرا اپنا point of view بولے تب آپ cross question نہ کریے میں سیدھا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو جو جوان اس ملک پہ شہید ہوئے ان کی شہادت کی خاطر اس دور میں آپ بار بار اتحاس میں جا رہے ہیں اتحاس کی ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں اوری میں جو ہوا ہمارے ساتھ اس کے بعد جو گھٹنا کرم ہوا اور جس طرح سے پاکستان کے اندر ہماری فلمیں خود کی بہن کر دی گئی اس کے بعد جود ہمیں کہتے ہیں ان کے پاس ویزا ہے یہ ٹورس ویزا پہ یہاں پر آتے ہیں اور ٹورس ویزا کے بہارے ہیں یہ کام بھی ادھر کرتے ہیں چلے یہ کام کریں کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن کم سے کم اُری کے اٹیک کو تو کنڈیم کریں بولے کہ اُری میں جو ہوا وہ غلط ہوا تھا ہم مان سکتے ہیں ان کے ملک کی مجبوریاں ہیں تو ہمارے ملک کی بھی مجبوریاں ہیں کہ ہم بھی مجبور نہیں رہ سکتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انراغ کشب جیسے لوگ وہ لوگ جو کی پاکستانی کلاکاروں کو سپورٹ کر رہے ہیں to a certain extent it is fine but at the cost of the country دیش کی cost کے اوپر آپ کا لمبا سوال تھا پر میں اس سے چھوٹا جواب دوں گا پہلے سوال ہے سینکوں کے منوبل کا میں آپ کے ساتھ اور ویویق بھائی کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہوں کہ سینکوں کے منوبل پر کیا کیا سیچویشن ہوتی ہوگی تو میں ایک آپ کو بیان سناتا ہوں چودہ دوہزار چودہ فروری کا کی ویاپاری زیادہ جوکم اٹھاتا ہے سینکوں سے یہ موڈی صاحب نے کہا میری بات سنیے نا ارے امیش بھائی میں نے آپ کے سوال کو سنا آپ چار لوگ بیٹھا رکھے ہو میری بات سنیے کیونکہ آپ اس بات آپ دو باتوں کو آپ دو الگ لگ باتوں کو جوڑے جن کے سنے جوڑی نہیں سکتے ایک چیز ہم لوگ تہہ کر لے یہ وہی نریندر موڈی ہے جنہ نے سرجیکل سٹائی کروائی ہے یہ وہی نریندر موڈی ہے امیش جی ایک چیز ہم لوگ تہہ کر لے میں صرف تیس سیکنڈ آپ سے لے رہا آپ میرے تیس سیکنڈ مجھے دے دیتے پندرہ لاکھ دیئے نہیں تیس سیکنڈ دے دیتے نہیں تیس سیکنڈ بھول تو یہ موڈی جی نے کہا اس کے بعد پریکر صاحب کہتے ابھی حال میں کہ اس سے پہلے تو یہ لوگ سوئے ہوئے تھے آرمی والے ابھی جا گئے ہیں ہم نے بتایا رسس نے سکھایا میں آپ سے یہ کہتا ہوں OROP پہ چھلاوا ہوا وکلان پیشن میں چھلاوا دیکھیں اب آپ موڑ رہے OROP پہ بیٹھا رہے ہیں اب یہ پندرہ لاکھ پہ وشے کیا ہے وشے کیا ہے وشے کیا ہے آپ کے سمجھدار درشک اوری پہ اٹاک ہوا نہیں ہوا ہمارے جوان شہید ہوا نہیں ہوا امیش دیوکن بتائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں امیش دیوکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ منوبل پہ سینکوں کے جو پرہار کیا گیا ہے ان لوگوں دوارہ جس میں آپ سوچ سکتے ہو کہ انوراک کشب بھی ہے پر میں سوچتا ہوں میرے پرکشان منتری ہیں اور جو رکشان منتری ہے انہوں نے زیادہ پرہار کیا ہے تک ہے ڈیلوکوی اپنی بات پرمی اپنی بات پرمی منو ہوئی منو چوشی اکٹر منو چوشی اکٹر میں آرکا اپنی بات سن لیجئے سوال مجھے پوچھے دیجئے آپ اپنی بات پرکی منو چوشی آپ اس وشے پر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ دریا دلی دکھانے کے چکر میں دیش کو پیچھے رکھ رہے ہیں میرا بڑا سوال آپ سے نیچرلی نیچرلی میں مانتا ہوں اس بات کو یہ خونہ والا صاحب کو میں نے ابھی سنا پوچھا ہے وہ پولیٹیشن ہیں اور وہ بات ہم راستر کی گر رہے ہیں وہ اپنے پارٹی پولیٹکس میں جا رہے ہیں لیکن میں ان کو ایک شانتی سے بات بولنا چاہتا ہوں اور سب کو کی ستر سال سے جس دیش کے ساتھ ہم شانتی کی بات کر رہے ہیں پوچھکار کے بات کر رہے ہیں بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے ایسے مت کرو تو بھی وہ ہم پہ لطا رہا ہے ہم پہ آتنکواری حملے پہ حملہ کر رہا ہے اور سارے سب کچھ کرنے کے باوجود اس پرکار سے ہم پر ہم نے کلاکاروں کا آدان پرزان کیا کلاک کو کوئی پرانت نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ سب سوشتو پرکار کی باتوں کا ابھی سمیں نہیں ہے اور دوسری بات سب پارٹی دیکھو ہم پر جتنے بھی راج کیے آج تک جو لوگ بھی ہم پر آتنکواری کرتے ہوئے آئے ان لوگوں نے ہم پر اس لیے راج کیے کیونکہ ہم لوگ ایک نہیں تھے آج بھی پونا والا صاحب میں ہم کو ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں کہ جب راشتر پر آپتی کا سمائے ہوتا ہے راشتر پر سنکٹ کا سمائے ہوتا ہے سب سارا پارٹی پولیٹکس بھول کے کیول راشتر ہی سرو پری ہے دیشی سرو پری ہے میں جواب دے سکتا ہوں جواب دینے کا حق ہے میرا جی جی حق ہے کہ یہ بھی انٹی نیشنل ہوگا ان کا جواب دینا آپ کا جواب دینا نیشنل ہوگا انٹی نیشنل ہوگا ایسا ہے آپ کی بات بلکت سنی پارٹی پولیٹکس کی بات جو کر رہے ہیں تو ہمارے دیش کے رکشہ منتری جب کہتے ہیں رسس نے آرمی کو سکھایا سرجیکل سٹائک کرنا یہ کونسی پولیٹکس ہے ہم تو دیش میں حق میں ہے کہ سرجیکل سٹائک کرو اکتر میں جو ہم نے کیا آپ عرب کشم کے گئے کہتے ہیں شہزاد پونہ والا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عدیش دیفگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا علاچاری ہے ایک سو پچیس کروڑ کے پردان منتری کی چھوٹے چھوٹے سنی ایسوکیشن جو فیصلہ لے سکتے ہیں وہ میرے دیش کا وزیر آزم چھپٹی سنی ایسوکیشن آپ مجھے لگتا ہے اور ایک وشش گھرانے کا دھندہ پانی بند کر دے میں میرے پردان منتری کے ساتھ ہوں آپ کو میرے پورا آپ کی بات رکھنے کا موقع دیا اور سارے لوگوں کا شہزاد پونہ والا شہزاد پونہ والا آپ مجھے بولنے کم ہو کا دو اب ابھی جید بڑا چاہ رہے ایک منٹ ایک بات میں میں کتنا بے شرمی کے ساتھ یہ ہمارے جنہوں نے ٹویٹ کیا آج کیا نامیں میں پچھر بھی نہیں دیکھتا اور بھول جاتا ہوں شہزاد پونہ والا دے بہت شہزاد پونہ والا شہزاد پونہ والا بہت 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 اینٹی نیشنل ہے ایک پاکستانی چھوٹا سکتا جنلیس کو گالی دیکھر جیل جاتے ہو آپ اور ہم نا انٹی نیشنل اس کے لئے اے دیکھ نہیں دی جیل گئے کی نہیں گئے فونس اٹھرائیٹ کرویا کی نہیں کرویا لات ماروں گا ایسی سی بیپ پر آئیے خبردار بات کیا باشا ہے حنسان بارکو اگر انتر میں لکھیں باشا ہے ایسا ہے میرے بھائی یہ سنسکار ہم لوگ نکالیں گے تم لوگ جیسے آج سینا اکیلے نہیں ہیں ہم لوگ ایک سوہ سو کروڑ لوگ یہاں پہ تم لوگ تم لوگ گھٹیاں گھٹیاں باتیں میرے باتیں رکھتے ہیں یہ سب باتیں کرتے ہیں جنہ کو سیکیولر کی اپادی دینے والے دیشبک جیل کی ہوا کھائے ہوئے دیشبک ہمیں مت سکھاؤ اور ہمیں مت ڈراؤ ہم آپ سے ڈرتے نہیں نہ آپ کی یہ جو چھوڑی ڈھمکیاں ہے اس سے ڈرتے ہمیں چھوڑ رکھتے ہیں میں نے ہماریں آپ کی سے بات ناکھتے ہیں میں نے ہماریں تو آپ چوڑی ڈرتے ہیں کیوں اللہ کیوں اللہ کی کچھوڑ رکھتے ہیں میں تک توڑی بھی طرح کے دیرے کروں ان کو بھی راکشن ہوتا ہے غلق غلط ہے جنہ کو سیکیولر کی نہ سوڑ دے تُم نیو پوائنز جنہ کو سیکیولر کی نہ سنجھیں جاؤ اور ڈوب مرو سنیے جنہ کو سکلر کہنے والے عرب سادر میں جاؤں دیکھر سادات پولا والا اگر آپ بولیں گے آدیو فیڈ آوڈ آسکی سادات پولا والا 34 20 سیکنڈ اب ید بڑھنا جارے 10 سیکنڈ سنیے انراء کشب نے اپنے دیش کو کتنا نیچے گرایا ہے ایک پردان منتری کو ایک ٹی بی آرٹس کے لیے وہ آپ ٹویٹ کر رہے ہیں ایک پردان منتری کو انڈیا کے پردان منتری کو ایک پاکستانی آرٹس کے لیے آپ جلیل کر رہے ہیں آپ پاکستانی آرٹس کو پچیس بار لٹے رہے ہیں ویویک اگنی آتری لاشٹ وار 10 سیکنڈ ویویک اگنی آتری ویویک اگنی آتری 10 سیکنڈ میں I'm sorry میں جانتا نہیں ہوں شہجاد پونہ والا صاحب کیا کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے ضرور کانگریس یا آپ پارٹی کیوں گے کیونکہ اتنا وش انہی لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے دیش کے خلاف پونہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیش کے ساتھ ہیں کی پاکستان کے ساتھ صرف اس میں جواب دیا پونہ میں ہیں کی پاکستان میں ہیں اب اپنی بات کہیے سوال میں تبوچھئے اب اپنی بات کہیے میرے باپ دادا میں یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آر پار اور آر پار میں یہ دور نرنائک ہوتا ہے کونکوزن کا ہوتا ہے ہمارے دیش میں لوگ تنتر ہیں اب بہتی سوست لوگ تنتر ہے اس لئے سب لوگ اپنی بات رکھ سکتے ہیں پاکستانی کلاکار یہاں پر آکے کام کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے ابھی سمیت تھوڑا ان کے لئے خراب ہے کونکوزن بھارت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے بھارت اور پاکستان کا رشتہ ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے اس لئے اس لئے اس پر بولی وڈ بھی بٹا ہوا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے دیش پہلے ہے اور پاک کلاکار باد میں ہے اینڈ میں میں یہی کہنا چاہوں گا اور ایک اور چیز ماردھار کرنے کا انسا اپنانے کا کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور جو بھی ہمارے پروگرام میں بھی اس بات کو کہتا ہے یا پھر ایمین ایس جیسے لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں وہ بات بہت غلط ہے آپ دیکھتے رہیے ایمین سمین